آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے غیر منصرف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں معارب جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف اور منصرف جو ہے وہ اصل ہے منصرف اسم میں اصل کیا ہے وہ منصرف ہونا چاہیے اور غیر منصرف جو ہے وہ خلاف الاصل ہے تو مصنف جو ہے صاحب کافیہ کو پہلے منصرف کو ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ اصل ہے اور اس کے بعد غیر منصرف کو تو شارح جامی نے آپ کو بتلایا کہ غیر منصرف کو صاحب کافیہ نے اس لیے مقدم فرمایا کیونکہ غیر منصرف قلیل ہیں تھوڑے سے ہیں اور منصرف زیادہ ہیں تو اگر منصرف کو بیان کرتے تو بڑی لمبی تفصیل بیان کرنا پڑتی تو پہلے غیر منصرف کو بیان کر دیا اور غیر منصرف جب آپ کو سمجھ میں آ گیا تو منصرف بھی آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ کیونکہ چیزوں کا پتہ ان کی زد سے چل جاتا ہے جیسے آپ کو سردی کا پتہ چل جائے سردی آپ کو سمجھ میں آ جائے تو گرمی کو بھی سمجھ جائیں گے صوبہ کا پتہ چل جائے تو شام کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا دن آپ کو سمجھ میں آ جائے تو رات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو چیزوں کا پتہ ان کی زد سے چلتا ہے تو صاحب کافیہ پہلے غیر منصرف کو لے آئے کیونکہ اس کی بحثیں تھوڑی تھیں اور جب غیر منصرف آپ کو سمجھ میں آ گیا تو منصرف بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ میں آ جائے گا کہ جو احسان نہیں ہوگا جو غیر منصرف جیسے نہیں ہوگا معلوم ہوا وہ کیا ہوگا وہ معرب منصرف ہوگا بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ غیر منصرف جو ہے کہ غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے جس میں دو ایسی علتیں ہوں جو مؤثر ہو جائیں جب اکٹھی ہو جائیں اور شرطیں ان کی پوری ہو جائیں تو وہ اثر ڈالیں اپنا اسم کے اوپر اور اس کو کیا بنا دیں غیر منصرف تو اس میں دو علتیں ہوں کتنی علتوں میں سے نو علتوں میں سے یا کوئی ایک ایسی علت ہو جو نوم کے قائم مقام ہو اور یہ ایک علت نوم کے قائم مقام کس طرح ہوگی کہ یہ ایک ہی اسی طرح مؤثر بن جائے گی جس طرح وہ دو مل کر مؤثر ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ اسباب مناصرف آئے تھے شیر کی صورت میں کیا اور اس شیر سے پہلے وہیہ لے کر آئے تھے صاحب کافیہ اور یہیہ زمیر راجہ ہے علل تسعہ کو تو وہ علل تسعہ جو ہیں آگے شیر کے اندر وہ نو بیان کر دیں تو یہاں اشکال ہوتا تھا کہ وہیہ زمیر تو راجہ ہے علل تسعہ کو اور علل تسعہ جمع ہے تو گویا مبتدہ ہے جمع اور آگے آگے عدل و وصفن تو یہاں ہر ایک کا حمل نہیں ہو سکتا جمع پر کیونکہ ورنہ تو پھر عبارت یوں بن جائے گی والعلل تسعہ عدل ہیں اور پھر اسی طرح علل تسعہ وصف ہیں اور یہ درست نہیں ہے مفرد کا حمل جمع پر صحیح نہیں تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر عطف مقدم ہے حمل پر پہلے ان سب کا عطف کرو اور پھر جب مجموعہ بن جائے تو اس سارے مجموعے کو خبر بنا دو علل تسعہ کے لئے تو یہ مجموعہ یہ نو امور جو ہیں یہ ہیں علل تسعہ بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جو شیر کے اندر جو سمہ کا لفظ آیا یہ تراخی کے لئے یہاں نہیں ہے بلکہ صرف وزن شعری کی رعایت کے لئے ہے اس کی حفاظت کے لئے ہے اگر وہاولاتے تو شیر کا وزن برقرار نہ رہتا اس لئے سمہ لے کر آئے تاکہ شیر کا وزن برقرار رہے اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَنُّونُ زَائِدَةً مِّن قَبْلِهَا أَلِفٌ وَوَزْنُ فِعْلٍ وَهَادَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ اس شیر کی بڑی لمبی تفصیل بیان کریں گے صاحب جامی بھئی یہاں ترکیب سمجھ لو وَنُّونُ زَائِدَةً مِّن قَبْلِهَا أَلِفٌ وَنُّونُ زَائِدَةً یہ جو زائدتن آیا یہ منصوب ہے یہ حال ہے نون سے توجہ ہے بہت مشکل باتیں آئیں گی خوب توجہ سے سمجھ لو بھئی ساری ترکیب کی باتیں ہیں وَنُّونُ یہ ہے ذُلحال اور زائدتن یہ ہے حال اور حال منصوب ہوتا ہے اور نون اس حال میں کہ وہ زائد ہو تو یہ زائدتن حال ہے نون سے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ حال جو ہے وہ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے اور یہ نون نہ تو یہ فاعل ہے اور نہ یہ مفعول ہے یہ تو خبر بن رہا ہے کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے پیچھے آئے تھا عَدْلٌ وَوَصْفٌ وَتَانِسٌ یہ سارے مل کر عِلَلِ تِسْعَا کی خبر بن رہے ہیں تو آپ کو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ نہیں یہاں نون معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ فاعل ہے اس لئے کیونکہ یہ جو اشعار ہیں ان میں موانعِ صرف ذکر ہو رہے ہیں یعنی وہ چیزیں جو صرف کے لئے مانع ہیں یعنی منصرف ہونے کے لئے مانع بن جاتی ہیں کلمہ منصرف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے غیر منصرف تو یہ موانعِ صرف کا بیان ہو رہا ہے ان اشعار کے اندر تو گویا یہ نون جو ہے معنی کے اعتبار سے فاعل ہے گویا عبارت یوں ہے وَتَمْنَعُ النُّونُ أَسْصَرْفَ نون جو ہے وہ روک دیتا ہے أَسْصَرْفَ منصرف ہونے کو صرف کو روک دیتا ہے یعنی تو یہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہے لفظوں کے اعتبار سے تو فاعل نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فاعل ہے کس طرح عبارت بن گئی؟ وَتَمْنَعُ النُّونُ اور أَسْصَرْفَ مفعول بھی نکال لو نون منع کرتا ہے کس چیز کو منع کرتا ہے؟ صرف کو تو دیکھو نون فاعل ہے معنی کے اعتبار سے اور جب یہ فاعل ہے تو فاعل سے تو حال آ سکتا ہے تو زائدتاً اس سے کیا بن گیا؟ حال بن گیا اب ترکیب سنو انونو یہ مرفوع لفظان یہ ہے ذلحال بھئی اور زائدتاً زائدتاً منصوب لفظان سیغہ اس میں فاعل آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے فیل کے لئے فاعل یا نائی فاعل چاہیے صفت کے سیغوں کے لئے بھی فاعل یا نائی فاعل چاہیے اور صفت کے سیغے اپنے فاعل یا نائی فاعل سے مل کر شبے جملہ بنتے ہیں اور جیسے جملے کو کسی جیس سے جوڑنے کے لئے ربط چاہیے شبے جملہ کو بھی جوڑنے کے لئے ربط چاہیے تو زائدتاً منصوب لفظان سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہیہ زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل ہیہ زمیر میں نے کیوں نکالی ہوا کیوں نہیں نکالی کیونکہ مونس کا سیغہ ہے زائدتاً جب یہ مونس کا سیغہ ہے تو مونس زمیر نکالیں گے تو اس کے اندر ہیہ زمیر اور وہ اس زمیر کا اعراب کیا مرفوع محلن مرفوع کیوں کیونکہ وہ اس زائدہ کے لئے فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اور محلن کیوں کہا کیونکہ مبنی ہے مبنی کہہ رب محلن ہوتا ہے تو زائدتاً منصوب لفظان سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہیہ زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے ذلحال کو کس کو راجے ذلحال یہ جو نون آیا تو یہ اس سے ربط آ گیا اور آپ یہ نہ کہیں نون کا لفظ تو مذکر ہے بھئی یاد رکھو یہ جو حروف ہے نا حروف یہ عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنس بھی استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ تر مؤنس ہی استعمال ہوتے ہیں تو نون بھی ایک حرف ہے جب یہ حرف ہے تو یہ مؤنس زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس لئے ہیہ زمیر اس کی طرف راجے کی تو زائدتاً منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہیہ زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے نون کو راجے اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر حال شیبے جملہ ہو کر حال کس کے لئے نون کے لئے اور یہ حال بن سکتا ہے کیونکہ ہم نے ربط بھی دے دیا بھئی شیبے جملہ کو جوڑنے کے لئے بھی کیا چاہیے ربط تو یہ حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے اس لئے زمیر ہم نے ذلحال کی طرف راجے کی آگے دیکھئے مجرور لفظان مضاف مجرور کیوں کیونکہ حرف جر داخل ہے اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے ہاں زمیر کی طرف ہاں کسی اسم کے ساتھ بھی جب زمیر متصل آجائے تو وہ آپ اس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضاف لے تو قبل مجرور لفظان مضاف ہاں زمیر مجرور محلان مضاف لے مضاف لے ہیں اور مضاف لے مجرور ہوتا ہے اور محلان کیوں مبنی ہے زمیر ہے مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر مجرور مین کے لئے جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اس کو متعلق کر لو ثابتا سے بلکہ ثابتا تن سے اس کو متعلق کر لو کس سے جیسے پیچھے زائدہ تن تھا وہ حال بن رہا تھا نون سے اسی طرح یہاں ثابتا تن ہم منصوب نکال لیتے ہیں اس کو بھی ہم حال بنائیں گے کس سے اسی نون سے زائدہ تن کو حال بنایا تھا کس سے نون سے تو ثابتا تن نکال کر اس کو بھی کیا کر لیں گے حال بنا لیں گے نون سے جی تو من قبل ہا جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتا تن سے ثابتا تن منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل منصوب کیوں کیونکہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اور سیغہ اس میں فائل اور اس کے اندر جے ہاں اس کے اندر ہیا زمیر نہ نکالو یہ جو آگے علف انہ آ رہا ہے اسی کو اس کا فائل بنا دو کیا بنا دو اچھا جب علف کو فائل بنا رہے ہو تو ثابتا تن نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ثابتا تن بھی نکال سکتے ہو کیا نکال سکتے ہو ثابتا تن بلکہ نکالو ثابتا تن سیغہ اس میں فائل منصوب لفظان کیلئے فائل ہے تو یہ علف ان کو رفع کس نے دیا ثابتا تن نے دیا توجہ ہے تو ثابتا تن سیغہ اس میں فائل یہ اپنے فائل کون ہے اس کا فائل علف اور اپنے متعلق سے مل کر یعنی من قبل ہاں سے مل کر یہ شب جملہ ہو کر نون سے حال نہیں بھئی حال نہیں بن سکتا شب جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو کیا چاہیے ربط چاہیے ہم نے ربط نہیں دیا ربط بتاؤ من قبل ہاں یہ ہاں زمین نون کو راجے ہے کہ اس نون سے پہلے علف ہو اس نون سے تو یہ ہاں زمین راجے ہے یہ نون کی طرف بھئی اور میں نے بتایا کہ نون حرف ہے اور حرف عربی میں زیادہ تر مؤنس استعمال ہوتے ہیں تو اس لئے مؤنس کی زمین راجے کی تو عبارت کیا بن گئی وَن نون زائدتاً ثابتاً من قبل ہا علف اور نون اس حال میں کہ زائدہ ہو اور اس حال میں کہ ثابت ہو اس نون سے پہلے علف اس نون سے پہلے علف ثابت ہو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی یہ علف کو فائل بنایا کس کے لئے ثابتاً کے لئے توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی ترکیب کے اندر ترکیب کے اندر کہ یہ جو ثابتاً ہم نکالتے ہیں یہ طلبہ کو سمجھانے کے لئے نکالتے ہیں یہاں کوئی ثابتاً نہیں ثابتاً جا چکا اور اس کی جگہ من قبل ہا نے پکڑ لی ہے بھئی من قبل ہا نے کیا کیا ہے اس کی جگہ پکڑ لی ہے اور جو جو عمل ثابتاً کر رہا تھا اب یہ ظرف کرے گا یعنی یہ جار مجرور جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ظرف لغو اور اگر ان کا متعلق عبارت میں محضوف ہو تو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں تو ثابتاً جا چکا ہے من قبل ہا نے اس کی جگہ پکڑ لی یہ ظرف مستقر ہے اور اب یہ وہ سارے عمل کرے گا جو ثابتاً کر رہا تھا ثابتاً کیا عمل کر رہا تھا علیف کو فائل کو رفع دے رہا تھا اب یہ علیف ان کو رفع یہ ظرف دے گا من قبل ہا کیا کرے گا علیف بات سمجھ میں آگئے تو اب سنو ترکیب سنو بھئی اب کوئی ثابتاً نکالنے کی ضرورت نہیں ترکیب سنو من قبل ہا یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا اور علیف ان اس کے لئے فائل ہو گیا اور اس کے اندر ہاں زمیر جو تھی وہ کس کو راجے تھی نون کو اس سے ربط آ گیا تو یہ ظرف مستقر اپنے فائل سے مل کر یہ حال ہوا کس کے لئے نون کے لئے طریقہ سمجھ میں آ گیا تو یہ ایک ترکیب دوسری ترکیب دوسری ترکیب کہ یہ علیف کو من قبل ہا ظرف کے لئے فائل نہ بناو بلکہ من قبل ہا یہ جار مجرور ہے اس کو بنا دو خبر مقدم اور علیف کو بنا دو مبتدہ مؤخر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جار مجرور کبھی مبتدہ نہیں بنتے خبر تو بن سکتے ہیں مبتدہ نہیں تو من قبل ہا یہ جار مجرور ہے اس کو کیا بنا دو خبر مقدم اور علیف کو کیا بنا دو مبتدہ مؤخر پہلے علیف مرفوع تھا کس وجہ سے ظرف کا فائل تھا اور فائل مرفوع ہوتا ہے اب علیف مرفوع ہے کس وجہ سے مبتدہ ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور دوسرا فرق یہ کہ پہلے من قبلیہ ظرف تھا وہ منصوب تھا محلن کیونکہ حال بن رہا تھا اور حال کیا ہوتا ہے منصوب اور اب من قبلیہ کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے تو اس وقت یہ مرفوع ہے محلن بات سمجھ میں آگئی اب من قبلیہ کو ہم خبر بنائیں گے اور علف کو مبتدہ کس طرح دیکھو من قبلیہ یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوگے کس سے ثابتن سے کس سے ثابتن سے ثابتن مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل پہلے کیا نکالا تھا ثابتن منصوب نکالا تھا کیونکہ حال تھا اب کیا نکالا ثابتن کیونکہ اب خبر بنا رہے ہیں خبر مرفوع ہوتی ہے تو من قبلیہ جار مجرور مل کر متعلق کس سے ثابتن سے ثابتن مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل مرفوع کیوں خبر ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے یہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدا سے جوڑتے ہیں تو اس کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو راجے ہے علیف کو راجے ہے اور آپ چاہیں تو ثابتہ تن مونس نکال لیں کیونکہ علیف حرف ہے اور حرف عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مونس بھی تو دونوں میں سے جو بھی ضمیر آپ لے آئیں اچھا تو ثابت انصیغہ اس میں فائل اپنے فائل جو ہوا ہے اور متعلق جو من قبلیہا ہے ان سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر کس کے لئے مبتدا کے لئے اور علیف مرفوع ہے یہ ہے مبتدا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہے ان نون سے پہلے وہ ظرف حال تھا اب پورا جملہ حال ہے تو یہ پورا جملہ محلن منصوب ہے کیونکہ جملہ مبنی ہے بھئی تو پورا جملہ محلن منصوب ہے اور جملے کو بھی جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں کیا ضروری ربط ضروری اور ربط ہم دے چکے من قبلیہا کی حاضر میر کس کو راجے ہے نون تو گویا نون سے دو حال آگئے ایک کیا زائدتن یہ حال مفرد آیا اور ایک من قبلیہا علفن یہ پورا جملہ بھی حال ہے ترجمہ وہی ہوگا اور نون اس حال میں کہ وہ زائدہ ہو اور اس حال میں کہ اس نون سے پہلے علف ہو توجہ ہے تو ایک ترکیب یہ ہو گئی زائدتن حال مفرد اور من قبلیہا علفن یہ پورا جملہ بھی حال دونوں حال بن گئے بات سمجھ میں آگئے اور ایک ترکیب ہم نے اس سے پہلے کیا کی زائدتن یہ بھی حال مفرد اور دوسرا کیا تھا من قبلیہا اس ظرف کو ہم نے حال بنایا تھا من قبلیہا ظرف مستقر تھا اور علف اس کے لئے فاعل تھا تو اس صورت میں بھی یہ حال تھا تو اس صورت میں بھی یہ حال مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے جملہ نہیں تو ان نون ذو الحال زائدتن یہ پہلا حال اور من قبلیہا علفن اس کو جملہ نہ بناو ظرف بناو یہ کیا ہے حال ثانی یا دوسری صورت اس کو جملہ بناو اور یہ بھی حال دو حال ہو گئے بات سمجھ میں آگئے تو یہ دونوں حال آ رہے ہیں نون سے تو اس کو کہتے ہیں احوال مترادفہ ایک ہی ذو الحال سے کئی حال آ جائیں تو ان کو احوال مترادفہ کہتے ہیں مترادف کا معنی ہے ایک دوسرے جیسے ہیں یہ سب ایک دوسرے جیسے ہیں یعنی ایک ہی ذو الحال سے حال واقع ہو رہے ہیں ایک ہی ذو الحال سے حال واقع ہو رہے ہیں اور ایک ہوتے ہیں احوال متداخلہ احوال متداخلہ اسے کہتے ہیں کہ پہلے ذلحال آتا ہے پھر اس سے آگے خال آتا ہے اور اس حال کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے اس سے آگے پھر خال آتا ہے تو ذلحال سے کیا آیا؟ خال اور پھر خال سے آگے کیا آ گیا؟ خال آ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ احوال متداخلہ یہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں ذلحال سے خال آیا اور پھر اس حال سے آگے کیا آیا پھر حال آ گیا تو یہ ایک دوسرے میں داخل ہو گئے تو یہ احوال متداخلہ بھی بنا سکتے ہو اور احوال مترادفہ بھی بنا سکتے ہو احوال مترادفہ تو ہم نے بنا لیا نون کو ذلحال بنایا اور باقی دونوں کو حال احوال متداخلہ کیسے بنیں گے دیکھو زائدتن کے اندر ہیہ زمیر تھی اس کو بنا دو ذلحال اور آگے من قبلہا اس سارے کو حال اس زائدتن کے اندر کون سی زمیر تھی ہیہ زمیر تھی کس کو راجے تھی نون کو راجے تھی تو معنی ابھی بھی اسی طرح رہے گا معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ چاہے نون سے حال بناو یا نون کی زمیر سے حال بناو بات تو ایک ہی ہے لیکن نام ان کا بدل جائے گا اب احوال متداخلہ کہلائیں گے تو کس طرح زائدتن حال اور اس کے اندر ہیہ زمیر جو کس کو راجے ہیں نون کو وہ پھر زلحال اور آگے من قبل ہا علفن یہ اس سے کیا بنے گا حال بنے گا اور اس میں حال بننے کی وہی دو صورتیں تھیں یا تو ظرف بنا دو اور علف کو اس کے لئے فائل بنا دو یا اس کو پورا جملہ بنا دو اور حال بنا دو ہاں یہ فرق پڑ گیا کہ پہلے من قبل ہا کی ہا زمیر کس کو راجے تھی نون کو کیونکہ نون زلحال تھا اب زلحال کون ہے زائدتن کے اندر ہیہ زمیر ہے اب من قبل ہا کی ہا زمیر اس کو راجے کریں گے اور وہ بھی مونس اور یہ زمیر بھی مونس دیکھو زمیر مرجع میں مطابقت ہے اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فَقَوْلُهُ زَائِدَةً مَنصُوبٌ عَلَىٰ أَنَّهُ حَالٌ اور مصنف کا قول جو ہے زائدتن یہ منصوب ہے عَلَىٰ أَنَّهُ حَالٌ بنا بر اس کے کہ یہ حال ہے بھئی یہ حال ہے اور حال تو صرف کس کی حالت بیان کرتا ہے فائل یا مفہول کے اور نون تو فائل نہیں تو وہ آپ کو صاحب جامعی بتائیں گے کہ معنی کے اعتبار سے نون فائل ہے کس طرح وَتَمْنَعُ النُّونُ الصَّرْفَ کہ نون مانعِ صرف ہے تو کہتے ہیں اِذِلْ مَعْنَا کیونکہ معنی جو ہے یہ ہے وَتَمْنَعُ النُّونُ الصَّرْفَ حَالَقَوْنِهَا زَائِدَةً اور نون جو ہے وہ منع کرتا ہے روکتا ہے صرف کو یعنی منصرف ہونے کو حَالَقَوْنِهَا زَائِدَةً اس حال میں کہ وہ زائدہ ہوتا ہے دیکھو نون کو فائل بھی بنا دیا اور زائدہ تن کے بارے میں بتلا دیا حَالَقَوْنِهِ زَائِدَةً کیا زائدہ تن کیا واقع ہو رہا ہے اس فائل سے حال ہے تو کہتے ہیں وَتَمْنَعُ النُّونُ الصَّرْفَ حَالَقَوْنِهَا زَائِدَةً اور نون جو ہے یہ صرف کو روکتا ہے اس حال میں کہ یہ زائدہ ہو وَقَوْلُهُ أَلِفٌ علف کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا دو ترقیبیں تھیں یا تو اس کو ظرف کا فائل بناو یا اس کو مبتدہ مؤخر بناو وہی بیان کر رہے ہیں وَقَوْلُهُ أَلِفٌ اور ماتین کا قول علف جو ہے فَاعِلُ الظَّرْفِ یہ ظرف کا فائل ہے اَعْنِي مِنْ قَبْلِهَا یعنی کہ من قبلِهَا یہ جو من قبلِهَا کا ظرف ہے اس کا فائل ہے اَوْ مُبْتَدَعُن یا یہ مبتدہ ہے خَبَرُهُ الظَّرْفُ الْمُتَقَدِّمُ اور اس کی خبر وہ ظرف ہے جو اس سے مقدم ہے جو اس سے پہلے آئی ہے یعنی من قبلِهَا وَلَا يَخْفَا اب دیکھو پہلے معنی سمجھ لو ذرا اوپر پھر مطن پر آجاؤ وَنُونُ زَائِدَتَمْ مِنْ قَبْلِهَا أَلِفٌ اور نون اس حال میں کہ وہ نون زائد ہو توجہ سے سنو اور اس حال میں کہ وہ نون کیا ہو زائد ہو اور اس حال میں کہ اس نون سے پہلے آلِف ہو کس کے زائد ہونے کا پتا چلا نون کے نون اس حال میں کہ وہ نون کیا ہو زائد ہو اور اس حال میں کہ اس نون سے پہلے کیا ہو آلِف ہو آلِف کے زائد ہونے کا تو پتا نہیں چلا صرف اتنا کہا یہ نون زائد ہے اور اس نون سے پہلے کیا ہے علف ہے زائد تو صرف نون ہے زائدتن کس سے حال ہے نون سے نون اس حال میں کہ وہ زائد ہے معلوم ہے یہ نون زائد ہے اور اس نون سے پہلے کیا ہے علف ہے یہ تو بتا دیا کہ نون سے پہلے علف ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ علف بھی زائد ہے حالانکہ وہ علف بھی زائد ہے یہ بھی بتانا چاہیے یا نہیں دونوں زائد ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں علف نون زائدتان یا صرف کہتے ہیں نون زائدہ کہتے ہیں علف نون زائدہ تان دونوں کو زائد کہتے ہیں نحوی حضرات بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں عبارت سے نون کا زائد ہونا تو سمجھ میں آرہا ہے لیکن علف کا زائد ہونا سمجھ میں نہیں آرہا تو کہتے ہیں وَلَا اَخْفَا اور یہ بات مخفی نہیں ہے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ مفہوم نہیں ہوتا اس توجیح سے یہ جو توجیح کی گئی یہ جو ترقیب بغیرہ کی گئی اس سے سمجھ میں نہیں آتا کیا سمجھ میں نہیں آتا زیادت الالف علف کا زیادہ ہونا اس توجیح سے علف کا زیادہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا مَعَا أَنَّهَا أَيْزَن زائدَتُن باوجود اس کے کہ وہ بھی زائد ہے حالانکہ وہ بھی زائد ہے وَلِهَادَ يُعَبَّرُ عَنْهُمَا بِالْعَلِفِ بَنْنُونِ الزائدَتَيْنِ اسی لئے ان دونوں کو تعبیر کیا جاتا ہے علف نون زائدہ تین کے ساتھ دیکھا دونوں کو زائدہ تین کہتے ہیں دونوں کو زائد تو دونوں کو تعبیر زائدہ تین کے ساتھ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوگا دونوں زائد ہیں جب دونوں زائد ہیں تو شیر سے بھی پتا چلنا چاہیے کہ دونوں زائد ہیں حالانکہ شیر سے صرف کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نون زائد ہے ذرا ترجمہ پھر دیکھ لو وَلَا يَخْفَأَنَّهُ لَا يُفْحَمُ مِّنْ حَاظَتْ تَوْجِحِ زِعَادَةُ الْأَلِفِ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس توجیح سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علف زائد ہے مَعَا أَنَّهَا أَيْزًا زَائِدَةٌ بَاوْجُودِ اس کے کہ علف بھی زائد ہے ولہذا اور اسی وجہ سے کہ یہ علف بھی زائد ہے يُعَبَّرُ عَنْهُمَا ان دونوں کو تعبیر کیا جاتا ہے بِالْأَلِفِ وَنْنُونِ زَائِدَةَنِ علف اور نون زائدہ تین کہ یہ دونوں زائد ہیں وَلَوْجُعِلَ اب اور ترکیب بتائیں گے صاحبِ جامی صاحبِ جامی دیکھو وہ دوسری ترکیب ذرا پہلے مطن پر آؤ اس کو حل کر لیں وَنُونُ زَائِدَةً اب یوں کریں کہ زائدہ تن کو حال بنایا ہے نون سے توجہ ہے توجہ ہے اور زائدہ تن کے اندر ہیاز امیر نکالی تھی نہیں اب ہیاز امیر نہ نکالو اب آگے علف کو اسی زائدہ کے لئے فائل بنا دو اسی علف کو زائدہ کے لئے فائل بنا دو توجہ ہے اور مِن قبلِحا کو کس سے جوڑا تھا ثابتن یا ثابتن سے جوڑا تھا یعنی یہ ظرفِ مستقل تھا ظرفِ مستقل تھا یعنی اس کا عامل محضوف تھا اب یوں کرو اس کو ظرفِ لغ بناو اس کو زائدہ سے ہی جوڑ دو ثابتن کے بجائے زائدہ تن لفظوں میں موجود ہے اسی کے ساتھ اس کو جوڑ دو زائد ہو من قبلِحا نون سے پہلے نون سے پہلے زائد ہو علفون کیا زائد ہو علف ترکیب سمجھ میں آرہی ہے کیا ترکیب کرو زائدہ تن حال ہے کس سے نون سے لیکن اس زائدہ تن کے لئے آگے علف کو فائل بنا دو اب زائدہ تن میں ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں اور من قبلِحا کو پہلے ظرفِ مستقر بنایا تھا ظرفِ مستقر نہ بناو اس کو اسی زائدہ تن سے جوڑ دو جار مجرور آٹھ چیزوں سے جوڑتے ہیں کون کون سی آٹھ چیزیں ہیں فیل ہے مصدر ہے اس میں فائل اس میں مفہول صفتِ مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے اور اس میں فیل تو دیکھو اس کے اندر اس میں فائل بھی ہے اور زائدہ تن بھی کون سا سیغہ ہے اس میں فائل تو یہ من قبلِحا کو اسی زائدہ سے جوڑ دو اور اس کی ہا زمیر کس کو راجے نون کو راجے ہے اس نے ربط دے دیا اب تو زائدہ میں کوئی زمیر نہیں ہے ربط دینے کے لئے کیونکہ علف اس کا فائل بن گیا تو یہ جو من قبلِحا میں ہا زمیر ہے یہ کس کو راجے کرو نون کو اب ربط آ گیا وَوَنْ نُونُ زَائِدَةً مِّن قَبْلِحَا عَلِفٌ اور نون اس حال میں کہ زائد ہو اس نون سے پہلے علف اور نون اس حال میں کہ اس سے پہلے علف زائد ہو توجہ ہے اچھا اب اس عبارت میں ذرا غور کرو اس عبارت سے کس کا زائد ہونا سمجھ میں آ رہا ہے اور نون اس حال میں کہ اس سے پہلے علف زائد ہو جی کس کا زائد ہونا سمجھ میں آ رہا ہے علف کا زائد ہونا سمجھ میں آ رہا ہے نون کا زائد ہونا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو شارح جامی بتائیں گے کہ اس میں نون کا زائد ہونا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے نون کا زائد ہونا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کس طرح صاحب جامعی کی ذرا تقریر سنو دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَوْ جُعِلَ الْأَلِفُ فَاعِلًا لِقَوْلِهِ زَائِدَةً اور اگر علف کو فائل بنا دیا جائے ماتین کے قول زائدتن کے لیے وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقًا بِزْزِعَادَتِ اور یہ جو ظرف ہے اس کو زیادت کے ساتھ متعلق کر دیا جائے زائدتن کے ساتھ اس کو متعلق کر دیا جائے وَأُرِيدَ بِزْزِعَادَةِ الْأَلِفِ قَبْلَ النُونِ اور ارادہ کیا جائے علف کی نون سے پہلے زیادہ ہونے سے کیا بات سمجھ میں آ رہی تھی مطن سے وَالنُونُ زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا عَلِفٌ ترجمہ کرو ذرا اور نون اس حال میں کہ نون سے پہلے علف زائدہ ہو یہ جو لفظ ہیں کہ نون سے پہلے علف زیادہ ہو اس میں صرف علف کی زیادتی کا ارادہ نہ کیا جائے بلکہ نون کی زیادتی کا بھی ارادہ کر لیا جائے دونوں کا ارادہ کر لیا جائے اور نون جو ہے اس حال میں کہ اس سے پہلے علف زیادہ ہو اس سے پہلے جو زائد ہونا ہے اس زائد ہونے میں دونوں کے اشتراق کا ارادہ کر لیا جائے کہ زائد ہونے میں نون اور علف دونوں شریک ہیں البتہ زائد ہونے کے اندر علف نون سے پہلے آیا ہے علف نون سے زائد ہونے میں دونوں شریک ہیں البتہ علف اس سے اس وصف میں اس پر مقدم ہے پہلے علف زائد ہے اور پھر نون زائد ہے توجہ ہے بظاہر کیا مفہوم ہوتا ہے زائد صرف کون ہے علف لیکن صاحب جامی فرماتے ہیں کہ اس سے نون کا زائد ہونا بھی مفہوم ہو جاتا ہے اگر یہ ارادہ کر لیا جائے کہ یہ جو زائد ہونا بیان کیا جا رہا ہے کس کا زائد ہونا یہ صرف علف کا زائد ہونا بیان نہیں ہو رہا بلکہ دونوں کا ارادہ کر لیا جائے اور نون اس حال میں کہ زیادہ ہو اس سے پہلے علف یعنی زیادہ ہونے میں دونوں کے اشتراک کا ارادہ کر لیا جائے جیسے عربی میں کہتے ہیں جیسے دیکھو یہ عبارت آرہی ہے دیکھو جا زید راکبا من قبل ہی اخوہو آیا زید راکبا اس حال میں کہ سوار تھا من قبل ہی اخوہو اس سے پہلے اس کا بھائی آیا زید اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی سوار تھا یہ جو کلام ہے یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ راکب ہونے میں زید اور اس کا بھائی دونوں شریک ہیں البتہ راکب ہونے میں زید کا بھائی زید پر مقدم ہے جانی زید راکبا من قبل ہی اخوہو ادھر سنو ترجمہ سنو جانی زید راکبا من قبل ہی اخوہو آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی سوار تھا اس سے پہلے اس کا بھائی سوار تھا معلوم ہوا زید بھی سوار تھا لیکن اس سے پہلے کون سوار تھا اب اشتراک آ گیا یا نہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح وَنْنُونُ اور نون اس حال میں کہ اس سے پہلے علف زائد ہو جیسے کیا تھا آیا زید اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی سوار تھا معلوم ہوا زید بھی سوار ہے لیکن بھائی سوار ہونے میں پہلے ہے اس پر مقدم ہے تو یہاں پر بھی وَنْنُونُ زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا عَلِفُو کہ نون جو ہے اس حال میں کہ اس سے پہلے عَلِف زائد ہو اس سے پہلے عَلِف زائد ہو معلوم ہوا نون بھی زائد ہے البتہ عَلِف اس سے پہلے ہے بھائی زائد ہونے میں بات سمجھ میں آگئی بس اس جملے پہ غور کرو جو جَعَزَيْدٌ رَاکِبًا مِنْ قَبْلِهِ اَخُوهُ آیا زائد اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی سوار تھا معلوم ہوا زائد بھی سوار ہے بھائی بھی سوار ہے لیکن بھائی اس سے سوار ہونے میں پہلے ہے یہاں بھی اسی طرح عَلْنُونُ زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا عَلِفٌ نون جو ہے اس حال میں کہ زائد ہے اس سے پہلے عَلِف معلوم ہوا یہ بھی زائد ہے لیکن عَلِف اس سے پہلے زائد ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَوْ جُعِلَ الْأَلِفُ فَاعِلًا لِقَوْلِهِ زَائِدَةً اور اگر الِف جو ہے اس کو فائل بنا دیا جائے ماتین کے قول زائدتاً سے وَالظَرْفُ مُتَعَلِّقًا بِالزِّعَادَتِ اور ظَرْف جو ہے اس کو متعلق کر دیا جائے زیادت کے ساتھ یعنی زائدن کے ساتھ من قبل ہا ظرف جو ہے اس کو متعلق کر دیا جائے وَأُرِيدَ بِزِعَادَتِ الْأَلِفِ قَبْلَ النُونِ اور ارادہ کیا جائے نون کے الِف سے قبل زیادہ ہونے سے نون کے الِف سے پہلے زیادہ ہونے کے ذریعے کہ نون الِف سے پہلے زائد ہے تو نون کے الِف سے پہلے زائد ہونے کے ذریعے ارادہ کیا جائے اشتراکہ مَا فِي وَصْفِ الزِّعَادَتِ کہ دونوں شریک ہیں وصفِ زیادت میں زائد ہونے میں دونوں شریک ہیں وَتَقَدُّمَ الْأَلِفِ عَلَيْهَا فِي هَازَ الْوَصْفِ اس کا عطف ہے اشتراکہمہ سے ارادہ کیا جائے کس کے ذریعے ارادہ کیا جائے وہ جو عبارت آئی تھی زائدتاً مِن قَبْلِهَا الِفُ نون سے پہلے الِف کے زائد ہونا نون سے پہلے الِف کے زائد ہونے سے یہ ارادہ کیا جائے کہ یہ دونوں وصف زیادت میں شریک ہیں یعنی جیسے الِف زائد ہے اسی طرح نون بھی زائد ہے اس کا ارادہ کیا جائے وَتَقَدُّمَ الْأَلِفِ عَلَيْهَا فِي هَادَ الْوَصْفِ اور یہ ارادہ کیا جائے کہ الِف اس پر اس وصف میں مقدم ہے یعنی زیادہ ہونے میں دونوں شریک ہیں لیکن الِف اس پر اس وصف میں مقدم ہے تو فُوہِمَ زیادتُهَا جميعاً تو دونوں کی زیادتی سمجھ میں آ جاتی ہے اگر یہ ارادہ کر لیا جائے کیا ارادہ کس سے کونسی بارت سے الِف کا نون سے پہلے زائد ہونے سے یہ ارادہ کر لیا جائے کہ یہ دونوں اس زائد ہونے میں شریک ہیں البتہ الِف جو ہے اس زائد ہونے میں اس پر مقدم ہے تو جب یہ ارادہ کر لیا جائے گا تو فُوہِمَ زیادتُهَا جميعاً زیادتُهَا ہے یا زیادتُهُمَا ہے ہاں تو فُوہِمَ زیادتُهُمَا تو ان دونوں کی زیادتی سمجھ میں آ جائے گی جميعاً دونوں کی اکٹھی بھئی تو اس صورت میں دونوں کی زائد ہونا اکٹھا سمجھ میں آ جائے گا بات سمجھ میں آ گئی بس وہ جو دوسرا جملہ جو صاحبِ جامی ذکر کریں گے جَاَ زَيْدُن رَاکِبًا مِن قَبْلِهِ اَخُوہُ آیا زیاد اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی سوار تھا معلوم ہوا زیاد بھی سوار تھا البتہ اس کا بھائی سوار ہونے میں اس پر مقدم تھا یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ نون سے پہلے علف زائد ہے معلوم ہوا نون بھی زائد ہے البتہ علف اس پر زائد ہونے میں مقدم ہے بھئی وَحَاذَا كَمَا اِذَا قُلْتَ اور یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ کہیں جَاَ زَيْدُن رَاکِبًا مِن قَبْلِهِ اَخُوہُ آیا زیاد اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی سوار تھا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَشْتِرَا كِهِمَا فِي وَصْفِ الرُّقُوبِ اس لیے کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے عَلَشْتِرَا ان دونوں کے شریک ہونے پر فِي وَصْفِ الرُّقُوبِ رُقُوب کے وصف میں کہ یہ رکوب کے وصف میں دونوں شریک ہیں وَتَقَدُّمِ أَخِيهِ عَلَيْهِ فِي حَاذَ الْوَصْفِ اور اس کے بھائی کے مقدم ہونے پر فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَشْتِرَا كِهِمَا اشْتِرَا کی ہمَا پر عطف ہے وَتَقَدُّمِ أَخِيهِ یہ کلام دلالت کرتا ہے کس چیز پر دو چیزوں پر ایک کیا ہے عَلَشْتِرَا کی ہمَا فِي وَصْفِ الرُّقُوبِ ایک تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دونوں شریک ہیں وصفِ الرُّقُوب میں اور ایک اس بات پر دلالت کرتا ہے وَتَقَدُّمِ أَخِيهِ عَلَيْهِ فِي حَاذَ الْوَصْفِ اور اس کا بھائی اس پر مقدم ہے اس وصف میں دو چیزیں اسے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ دونوں سواری کے وصف میں شریک ہیں اور بھائی اس وصف میں اس پر مقدم ہے یہ معنی ہے فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَشْتِرَا كِهِ مَا فِي وَصْفِ الرُّقُوبِ کیونکہ یہ مثال جو ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ دونوں شریک ہیں وصفِ الرُّقُوب میں وَتَقَدُّمِ أَخِيهِ عَلَيْهِ اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا بھائی اس پر مقدم ہے فِي هَدَ الْوَصْفِ اس وصف میں بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح چلیے بس بھائی هَدَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ